موسیقی 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 اور میں کبھی نہیں دیکھ سکتا کہ فلسطین میں میری بہن کے ساتھ زیادتی ہو رہی اور اس اسرائیل کا جھنڈا کو یہ در لگا کے پھر رہا ہو تو اس میں تو میں کہتا ہوں قانون ہاتھ میں لینا پڑا تو میں تو لوں گا بعد میں جیلیں بھوکت تروں گا لیکن اسرائیل کو تسلیم اگر کوئی بہت بڑا حاکم وقت بھی کرنا چاہیے حاکم وقت کو چلانے والے کی بھی اگر زبان پھسل جائے غلطی سے تو اس کا بھی کریبان پکڑوں گا میں پاکستان کے نظریہ پہ یہ ملک ویسے نہیں بنا زہر یہ ملک بنا ہے وہ بیٹیوں کو جوان بیٹیوں کو ماں انہیں کوئوں میں چلانگیں لگوا دی تھی کہ بھئی کوئی ناپاک آدمی ان کو ہاتھ نہ لگائے میری بہنوں کے پیٹ کاٹے گئے اور بچوں کو نکال کے ان کی ٹانگیں کھینج کے کاٹ دیا گیا تب پاکستان بنا تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی حرام زادہ آ کے اسرائیل کی حمایت کی بات کر دے اور میں ایسیپٹ کر لوں ہم اس پر لڑیں گے اچھا شہر بھئی یہ جو جتنی وام اس وقت آپ کا انٹریویو سن رہی ہیں اور جو ہمارے ایجنڈ جو ہمارے بزرگ ازراعت ہیں وہ زیادہ تر پرانی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تجربہ کاری کو ترجیح دیتے ہیں جو بار بار ہم پر مسلط ہو کر گئے ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں آپ کا اپنی پارٹی کے بارے اور جوت کے بارے اور بزرگوں کے لیے کیا پیغام ہے دیکھیں میں روایتی بات نہیں کروں گا جو آج بڑی جماعتی کسی دور میں چھوٹی ہوا کرتی تھی تم سے پہلے بھی ایک شخص جو یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقی تھا لیکن ہر روچ کو زوال آیا اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم لوگ اس پہ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں ضرور سرخرو کرے گا ایک دن خان صاحب جب نئے نئے نکلے تھے خان سے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن خان کی جدو جہد ہے اس نے بائیس چوبی سال جدو جہد کی اور چار بندے اس کے خطاب سننے کبھی آتے میاں والی کبھی گجرات میں چالیس بندے آتے اور وہ خوش ہو جاتا کہ بڑی عوام آگئی وہ جیسے تیسے وزیر آزم بن گیا اس سے ڈیلیور ہوا نہیں ہوا ایک الک چیز ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے جدو جہد اگر ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں مجھے لاکھ اختلاف ہوں گے لیکن میں کبھی کمزرفی نہیں کروں گا اگر اس نے اسلاموفوبیا کی قراردات پیش کی تو میں اس کی حمایت ضرور کروں گا باقی جہاں اس نے فلاس تھے فواد چودری ٹائپ کے لوگوں میں شیری مزاری صاحبہ میں تو میں نے ہمیشہ اختلاف کیا جیل بھی گیا پرچے بھی بھکتے لیکن ہم سیاست کا رخ تبدیل کریں گے ہم لوگ کسی کی ماں بہن بیٹی بھی کیچر اور شالنے کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیں گے کوئی بشرا بی بی کے بارے میں غلط بات کرے گا اسے بھی روکیں گے مریم بی بی کے بارے میں بولے گا یا محترمہ بینظیر کے بارے میں بولے گا ہم روکیں گے اختلاف ہوگا تو ان کے مردوں سے کرو مرد بن کے کرو عورت کو بیچ منی گھزیٹنا چاہے شہیر بھائی فیصلہ باد میں یہ رانہ خورم شہزاد ایڈوکیٹ جو کہ نظریاتی لائر فارم کے صدر ہیں اور ان کے جتنی بھی وکلا ٹیم ہیں ان کے ساتھ جو دیگر وکلا حضرات ہیں یہ بہت ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں پین پی کے لیے یہ ڈوڈوڈوڈور بھی کمپین کر رہے ہیں الیکٹرونک میڈیو پینٹ یہ جب میرے پاس آئے رانہ خورم صاحب انہوں نے کہا جی پارٹیاں اور بھی تھی جو بنی بنائی تھی ان میں بھی جگہ بن سکتی تھی لیکن ہمارا دل تھا کہ ایک نئی جماعت آئی ہے اس کے ساتھ شروع سے لگ جائیں اور جب جب وہ پروان چڑھتی جائیں ہم بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھتے جائیں تو ہمیں یہ خوشی ہوگی کہ اس جماعت کے پھلنے پھولنے میں ہمارا بھی کردار تھا تو میں رانہ صاحب کی اس بات کا ابھی بھی یاد ہے مجھے اور فیصل آبادیوں کی محبت کا میں ہمیشہ سے مکروز رہوں گا یہ پاکستان کے بانیوں میں سے محدث آزم جیسی ہستیاں یہاں سے گزری ہیں فیصل آباد بڑا عشق رکھنے والے لوگوں کا شہر ہے فیصل آباد نصرت فتح علی خان کا شہر ہے جس کنے اپنے قوالی سے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دی تھی اور غیر مسلم مسلمان ہوئے وہ اللہ تعالی جس سے کام لینا چاہے دین کا تو وہ اسی انداز میں وہ کام لے لیتا ہے اچھا شہیر بھائی جو اس وقت ادھر امیدوار ایم پی ہیں پی پی ستانوے کے شہیر بھائی ان کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات اور یہ جو سننے والے ان کے آپ کیا میسج دیں گے جو اب زمنی لیکشن ہونے جا رہے ہیں دیکھیں میں ارز کرتا ہوں وہ پچیس چھبیس سال کا نوجوان ہے وہ آپ لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام تو کرتا ہے آپ کی بات بھی سنتا ہے آپ لوگ اس کو تانے بھی دے دیتے ہیں وہ پھر بھی مسکرہ دیتے ہیں ان کے انڈی ڈیٹس سے تو بہت بہتر ہے جو آپ کو دو انگلیوں سے سلام کرتے ہیں یا ان سے تو بہت بہتر ہے جو دور سے ہاتھ ہلا کے چلے جاتے ہیں یا ان سے بھی بہت بہتر ہے جن کے دفتروں کے باہر ہمارے ان گاؤں دے ہاتھوں کے لوگ تین تین گھنٹے کھڑے رہتے ہیں تو کم از کم ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ٹائپ کے لوگوں کو سامنے لائیں جو میڈل کلاس سے ہوں جو زیرو سے سٹارٹ لے کے آئے ہوں بجائے اس کے کہ ہم لوگ اگلے کی لینڈ کروزر کو دیکھ کے ووٹ دیں وہ لینڈ کروزر بھی ان سارے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ چھوڑا کے لیے گئی ہے اچھے شہیر بھئی یہ جو اس طرح کے نوجوان کم عمر ہیں یعنی کہ یا جو ایجٹ ہے کم عمر جن کا بنتا بھی ہے چوبی سے اٹھارہ سے چوبی سال کے درمیان اگر یہ پارلمنٹ میں جائیں گے تو یہ واقعی تبدیلی رونمال کریں گے لے کر آئیں گے یہ جو منیمم ایج ہے پچیس سال ہے اور یہ اگر جائیں گے اور ان کی انٹینشن درست ہوئی تو پھر تو لے آئیں گے تبدیلی اور اگر انٹینشن اسی طرح ہوئی کہ دیکھیں تربیت پہ ہوتا ہے اگر تربیت ہم لوگوں نے کی ہو تو شاید کر لیں تربیت اگر زرداری صاحب نے کی ہو تو پھر نوجوان تو بلاول بھی ہے تبدیلی آنے ہوتی ہے تو ابھی تک لے آتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کو توشہ خانہ کہنا قومی زبان کا مزاق اڑانا اور بنگالیوں کو ہم سے علا کرنا جو مسلم لیگ کے بانی تھے یہ لوگ نہیں جانتے شیخ مجیب اور احمان کو میں وزیر آزم کہتا ہوں پاکستان کا وہ ایک سو ساٹھ سیتے جیت کے آیا تھا ان کی اکثریت تھی تو میں تو آج بھی اگر میں آیا حکومت میں میں کہوں گا کہ ستر اکتر کی دہائی میں وزیر آزم کی فیرست میں اگر دیکھو تو مجیب اور احمان کو کاؤنٹ کرو یہ لوگ چوری کر کے الیکشن آئے تھے ان لوگوں نے کہا تھا جو ڈھاکے جائے گا اس کی ہم ٹانگیں توڑ دیں گے جو الیکشنز کے لیے وہاں وزیر آزم کا منتخب کرے گا یہ قوم کو نہیں پتا اس قوم نے محترمہ فاطمہ جناہ کے ساتھ ظلم کیا یار محترمہ فاطمہ جناہ کو آپ کے گجرہ والا کا ایک ایمینے صاحب ہے منسٹر اس کے باپ نے کتیا کے گردن میں لالٹین ڈال کے قداشی کی سرکوں میں گزیٹا تھا کیونکہ محترمہ کا انتخابی نشان لالٹین ہوتا تھا قائد آزم کی بہن کو نہیں بکشا ان لوگوں نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا کہ قائد آزم کی روح ان کے مزار سے سرکاری گھاڑی میں آ رہی ہے چھ سال سات سال ہی ہم پہ قانون اس طرح چلاتے رہے کہ قائد آزم نے اس کی روح نے ہمیں یہ کہا کہ اس طرح کر دو تو ہم نے کر دیا فراڈ کر کے ہماری اوپر یہ انگریزوں کے کتے نیل آنے والے مسئلت رہے یہ قوم ہم ایڈوکیٹ کریں گے بشرتے کہ ہم زندہ رہے اچھا شہیر بھئی آپ سے آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان آرمی کے بارے میں سوشل میڈیا پر الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پر اور دوسری جماعتوں کے جو سپوٹران ہیں اور دوسری جماعتوں کے جو قائدین آرکین ہیں وہ زیادہ اگلازت گند بک رہے ہیں وہ زیادہ الزمات کی بارش ہے اور بیلا سوچے سمجھے وہ سارے اس طرح کے سنگیت اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے فوج ایز این انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ بات ہوتی ہے تو پھر تو میں شٹ اپ کال دوں گا کہ خبردار کوئی بولے اگر صرف باجوہ صاحب کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہ جانے باجوہ صاحب جانے باجوہ صاحب بھی دودھ کے دھولے نہیں ہیں گل انہوں نے بھی شاید کھلائے ہوں گے جو لوگ اتنا بول رہے ہیں وہ کسی وجہ سے بول رہے ہوں گے لیکن اگر میرے فوجی جوان کے بارے میں بول رہے ہو جو لو سی پہ شہادتیں دے رہے ہیں تو پھر میں کریبان پکڑوں گا پھر میں نے یہ سابقہ حکومت کی ایک وزیر صاحبہ جانتی ہے کہ ان کی بیٹی کو کوئی شٹ اپ کال نہیں دے سکتا تھا میں نے دی تھی ساتھ گھنٹے کی FIA کی انکوائری بھی بھکتی تھی میں نے موبائل بھی لے لیے گئے تھے کیونکہ میں نے فوج کا دفاع کیا تھا میں فوجی کا بیٹا ہوں اور the one who is born in CMH has no right to speak against his sound forces میں CMH میں پیدا ہوا ہوں میں وہاں پہ پلا بڑھا ہوں فوجی ایٹموسفیر میں میں فوج کا دفاع کروں گا لیکن اگر کوئی میرے ملک کی اوپر کسی دوسرے ملک کا فیصلہ حاوی کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے تو پھر میں اس کی حمایت کبھی بھی نہیں کروں گا اچھا شہیر بھائی آپ سے ایک چھوٹا question یہ کروں گا کہ فیصلہ باد میں آپ کے بہت زیادہ followers ہیں آپ کی قیادت اور جو آپ کے specialی رانہ خورم شزاد بھائی ہیں بہت زیادہ struggle کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی وکلا community ہیں وہ بھی آپ کے جو PNP کے عراقین ہیں وہ زیادہ محنت کر رہے ہیں آپ کوئی اس طرح کا جلسہ آپ فیصلہ باد کے دھوبی گھاٹ میں کوئی رکھیں آپ نکر کریں دیکھیں بات یہ رکھنے پہ تو میں جلسہ رکھ لوں شاید لوگ یہ بھی ہن سے دھوبی گھاٹ کیسے بھرو گے تو میں نے آج جلسے میں بات کی تھی کہ درویش یا فقیر کا کام ازان دینا ہوتا ہے آج پانچ سات سو بندہ تھا اگر چار بندے بھی ہوتے میں نے تب بھی ازان دیا تو ہم کال دے دیں گے انشاءاللہ بہت جل دھوبی گھاٹ کی بھی جس نے آنا ہوا سننے وہ آج ہے ہم تو اقبال کا ترانہ وانگے درہ ہے گویا ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کاروان ہمارا تو اقبال نے کہا تھا کہ دیگر دانہ راز آئیت کے نہ آئیت یہ فقیر باز آئیت کے نہ آئیت بار بار یہ دانہ یہ بڑے کمال کے لوگ آئین آئیں اس درویش نے دوبارہ نہیں آنا شہیر بھئی ہماری گیرہ سال کی جدو جہد جب ہماری داڑی موچ بھی نہیں تھی تب سے ہم لگے میں اس کو ایک بار دیکھ لیں اور اس پہ ریسرچ کر لیں آپ کو آسانی سے مل جائے گی انٹرنیٹ پہ اگر پسند آئے تو ہمیں ووٹ دیں شکریہ بہت مہربانی